ہماری بھی تو جیسے جان ہی آمیر چھوٹ گئی تھی صرف جسم ماغ رہا کے اور پڑھ رہا تھا مگر روح آپ کے پاس رہ گئی تھی کتنی کوششیں کی ہم نے اپنا غرور اپنی خودداری سب چکا دیا مگر آم چھپنے کو دیار ہی نہیں تھی ایک شہنشاہ اپنا تاج و تخت چھوڑ کر اپنی سلطنت سے دور خاکچان تارا صرف اپنی بیگم سے معافی مانگنے کے لئے ہم بھلے ہی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے شہنشاہ پرنطو آپ کے جاتے ہی ایسا لگا جیسے کہ ہمارا ردائے بیٹھنے لگا ہر شنڈ کیول آپ کی اس مرتی آنکھوں کے سمکش گھوم رہی تھی اور ہمارے پاس کیول اشرو تھے بہانی کے لئے لیکن ناسوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا آپ نے ایک نہیں سنی ہماری ہمیں لگا جیسے ہم نے واقعی آپ کو کھو دیا ہے جس نفرت کو محبت میں بدلنے میں مہینے لگے ایک پل میں ہی وہ پھر سے نفرت میں بدل گئے ہماری محبت آپ کے گرور سے ہار گئی جو تھا بے گا اب ہمارے پاس تخت تھا تاش تھا نہیں تھا تب وہ ہم سفر جو خدا نے بڑی دیر بعد ہمیں بکشا تھا اس رات ہم نے خود کو صرف سے زیادہ اکیلا محسوس کی ملک آئی آزم بے شک آپ نے چلال کو چنم دیا ہے لیکن چلال کو آپ نے دودھ سے پالا ہے ہم نے اسے چلنا سکھایا ہے ہم نے آپ نے خود کے بیٹے آدم خان سے زیادہ توجہ دی ہے ہم نے چلال کو اس کے بعد بھی آپ ہماری وفاداری پر شک کر رہی ہیں بات کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ماہم ہمیں نہ تو آپ کی وفاداری پر شک ہے نہ ہی ہم آپ پہ وزام لگا رہے ہیں ہم بس جاننا چاہتے ہیں کہ مزار کے پیچھے آپ بیعبان میں کیا کرنے گئی تھی ہمیں آپ کی فکر ہے بتائیے آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ہمارا فرض ہے ملک آیازم تو پھر بتائیے ہم بس آپ سے درخواست کریں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر آپ یقین رکھیں ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے ملک آیازم چلال کی بہت فکر ہو رہی ہیں ہمیں ابھی تک واپس نہیں لوٹے ہیں پورے پورے خیال آ رہے ہیں دل میں چلال کو لے کر اسی لئے تنہائی میں عبادت کرنا چاہتے تھے ہم اکثر اس جگہ جایا کرتے ہیں جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں وہاں جا کر ہمیں سکون ملتا ہے ملک آیازم ہس خدا کے عبادت کرتے ہیں ہم سمجھے نہیں بہل میں بھی تو آپ کا ہوج رہا ہے مزار پر بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے پھر اس طرح جنگل میں جانے کی کیا وجہ تھی کیا جواب دے ہم اس کا ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ وہاں سکون ملتا ہے ہمیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے تو آپ چلیے ہمارے ساتھ آپ کا شک دور ہو جائے گا بے شک ہم وہاں جانا چاہیں گے اور ابھی کیا واقعی آپ اس جگہ جانا چاہتی ہیں ہاں صرف ہم اور آپ چلیں گے چھپ کر چلیے کتنے دنوں کے بعد لوٹے ہیں آپ چلائے مو میٹھا کیجئے خدا کا شکر ہے اب صحیح سلامت لوٹے ہیں شہنشاں بے گم جودہ نہیں دکھ رہی ہیں کیا ان کا کافلہ پیچھے رہے گے ان کا بھی مو میٹھا کر آنا ہے وہ واپس نہیں لوٹی ہیں بڑے امی کیا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انہیں ڈھونڈ پائے یا نہیں بہت لمبی کہا نہیں ہم آپ کو بات میں سمائیں گے خدا کے لئے جلال یہ کہہ دیجئے کہ بے گم جودہ جلدی واپس لوٹ کر آئیں گی جودہ بے گم کیلئے اتنی ہمدردی آج تک نہیں دکھائی ماں منگانے مسئلہ کیا ہے لگتا ہے ہمارا شکھ ٹھیک ہے زیادہ مٹھاس اکثر کڑوے زہر کو دبانے کیلئے کی جاتی ہے جلال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوٹ آئے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوش ہے ہمیں آپ کی بہت یاد آئی اور آپ نے ہمیں ایک پیغام تک نہیں بجھویا خیر یہ سب چھوڑیے آپ واپس لوٹ کر آگئے ہیں اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے آئیے نا جلال ہمیں آپ سے ڈیڑھ ساری بات کرنی ہے بہت کچھ بتانا ہے آئیے رکے ہے بیگم اس وقت ہم بہت تھکے ہوئے ہیں ہم آپ سے بات مر اوپر ہوگے ہر بات کا ایک ہی اتتر نہیں چاہیے من نہیں ہے پانچ دن ہو گئے جودھا تم اپنے ککش میں ایک نرجف وستو کی طرح پڑی ہو ان کا ایک دانہ نے کھایا تم نے کیا چل کیا رہا ہے تمہارے من میں ہمیں بتاؤ جودھا تم شہنشاہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو آگرا بتاؤ ہمیں جودھا کیا چاہتی ہو تم ہٹ کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے کسی کا ہٹ اتنا بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اسٹتو اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگے ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں ٹھےس پہنچی ہے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤگی پر نہیں تمہیں تو کوئی پروائی نہیں ہے اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لئے ہر سزا چھوٹی ہے کیا نہیں کیا تمہارے لئے جودھا نے تمہارے لئے زہر پی گئی ہماری بیٹی ایک پل نہیں لگایا اس نے اپنی جان کی بازی تمہارے لئے لگانے میں اور تم نے تم نے ایک پل نہیں لگایا اس پر شک کرنے میں اس پر الزام لگانے میں شرماتی ہمیں تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بہت فکر سے گئے تھے نا تم کہ جودھا کو واپس لے کر آؤگے عظیم و شان بادشا کو دیکھیں ہمارے سامنے کہنے چلے آئے کہ اپنا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکے جودھا کو واپس نہیں لاسکے جواب دیجئے جلال کہاں ہے ہماری بیٹی امی جان ہم نے بہت کوشش کی جو دویکم کو ڈھونڈنے کیلئے انہیں ڈھونڈ بھی لیا لیکن انہیں اپنے ساتھ ملان نہ سکے ہم ملانتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہم اپنی شکست کو بھول کرتے ہیں امی جان کیونکہ جو دویکم کے بسے کے آگے ہماری کوشش انہا کام نہیں اور ہم شرمتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنا دیا بہت بات آپ پورا نہ کر سکے تو پھر کیوں سمارن کرتی ہو ان کا جو تھا شہنشاہ اپنا راج پاٹ چھوڑ کے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے کتنا بھٹکے ہیں کتنے کھاؤں لگے ہیں ان کو کتنا رکت بہا ہے ان کا پر تمہارا ردی نہیں پسیچا کوئی اور بیغم ہوتی تو شہنشاہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی راجونشی پتی گھر چھوڑی ہوئی پتنی کو لینے اپنے سسرال تک چلے آئے اسے منائے یہ راجونشیوں کی پرمپرہ کی ویروت ہے اور جو ایسا شہنشاہ ہوتے ہوئے تمہارے پیچھے یہاں تک چلے آئے جو تھا اسے اپنا بھاگ کے سمجھو جو تھا بیٹا مانا شہنشاہ سے بھول ہوئی ہے پر کوئی اپنے بھول کا پرہشت کرنا چاہے تو انہیں شما کر دینا چاہیے جب شہنشاہ اپنے دمب کی دیوار کو اتنی اچھی بھی مت اٹھاؤ بیٹا کہ تمہارے من کی پکار بھی اسے پار نہ کر پائے آگے نینے تمہارا ہے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر ٹھیک ثقی اٹھنね پورا پورا تو مز freshman موسیقی